میں یہاں آپ کو ایک اور حقیقت بھی بتاتا چلوں عمران خان پر تین نومبر دو ہزار بائیس کو وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور یہ اس میں زخمی ہو گئے تھے وہ عمران خان کی زنگی کا مشکل ترین دن تھا لیکن اس دن کارکنوں کے طرف سے کوئی ریاکشن سامنے نہیں آیا ملک کے چند شہروں کے چند مقامات پر تھوڑے بہت احتجاج ہوئے اور بس جبکہ چھے ماہ بعد نو مئی دو ہزار تیس کو کارکنوں نے دو سو فوجی تنصیبات اور مقامات پر حملے کر دئیے ان مقامات کی بے حرمتی بھی کی گئی اور انہیں آگ بھی لگائی گئی کیا یہ بات حیران کن نہیں لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہو اور لیڈر نے اس حملے کی ذمہ داری آرمی چیف ڈی جی آئی اور ڈی جی سی پر ڈال دی ہو لیڈر نے یہ تک کہہ دیا ہو کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا مگر کوئی کارکن باہر نکل کر ٹائر تک نہ جلائے لیکن نو مئی کو لیڈر کی صرف گرفتاری پر کارکن بھی پھر جائیں اور یہ حساس مقامات کو آگ لگا دیں کیا یہ حیران کن نہیں اگر احتجاج حملے اور آگ لگانے کا کوئی مناسب دن تھا تو وہ تین نوبر کا روز تھا اس دن عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا جبکہ نو مئی کو انہیں صرف گرفتار کیا گیا تھا کارکن اس دن کیوں بھی پھر گئے کیا کوئی سمجھدار شخص مجھے یہ باریک نکتہ سمجھا سکتا ہے میرے خیال میں وجہ سادھی بھی تھی اور سیدھی بھی انتیس نومبر کو آرمی چیف کی تقرری ابھی باقی تھی اور جنرل فیض حمید کو اپنا دعو لگنے کی امید تھی جنرل فیض حمید نے آرمی چیف بننے کے لیے مریم نواز کے سمدھی چودری منیر کو بھی نواز شریف کے پاس بھیجوایا تھا اور چودری منیر نے ان کی باقاعدہ سفارج کی تھی اور یہ پیغام بھی دیا تھا میں ماضی کی تمام غلطیوں کا سود سمیت اضالہ کروں گا میاں نواز شریف کے ایک قریبی دوست سے بھی سفارج کرائی گئی تھی مگر میاں صاحب اپنا فیصلہ کر چکے تھے میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں میاں شہباز شریف اور شاہد خاکان عباسی جنرل باجبہ کو ایکٹینشن دینا چاہتے تھے لیکن نواز شریف راضی نہیں ہوئے اور یہ ہر صورت جنرل آسم منیر کو چیف بنانا چاہتے تھے جنرل فیض کو خواجہ آصف سے بھی بہت امید تھی اس کی وجہ دو احسان تھے جنرل فیض نے خواجہ آصف کو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جتوایا تھا اینے تہتر کی سیٹ عثمان ڈار جیت چکے تھے لیکن خواجہ آصف نے ریزلٹ سے قبل جنرل باجبہ سے رابطہ کیا اور باجبہ صاحب نے ہس کر جواب دیا خواجہ صاحب آپ فکر نہ کریں آپ جیتے ہوئے ہیں اس مبارک بات کا بھرم جنرل فیض نے رکھا تھا دوسرا جنرل فیض نے خواجہ آصف کو ڈسک والیفکیشن سے بچایا تھا کیسے بچایا تھا یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے اور میں آئندہ کسی کالو میں یہ پوری تفصیل سے بیان کروں گا جنرل فیض کا خیال تھا خواجہ آصف اب انہیں حسانات کا بدلہ دیں گے لیکن شاید یہ خواجہ آصف کو جانتے نہیں تھے یہ اگر انہیں آج بھی جاننا چاہتے ہیں تو یہ جنرل باجوا کے سوسر جنرل اجاز امجد سے پوچھ لیں ان کے پاس ایسی ایسی داستان ہے جسے سن کر کان سرخ ہو جاتے ہیں بہرحال قصہ مختصر عمران خان پر قاتلانہ حملے تک جنرل فیض حمید کو چیف بننے کی توقع تھی لہٰذا انہوں نے کسی قسم کی غلطی نہیں کی مگر جب جنرل آسیم و نیر کی تقریری فائنل ہو گئی تو یہ کھل کر سامنے آگئے اور اس کے بعد عمران خان نے چھپیس نومبر دو ہزار بائیس کو ٹانگ پر پلستر کے ساتھ لانگ مارچ بھی کیا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا جنرل آسیم و نیر کی تقریری کے بعد جنرل فیض نے دس دسمبر دو ہزار بائیس کو ریٹائرمنٹ لے لی یہ ریٹائر ہو گئے مگر ان کی خواہشوں اور جذبہ انتقام نے ریٹائر ہونے سے انکار کر دیا اور یہ عمران خان کے خفیہ مشیر بن گئے فوج کی روایت ہے آرمی چیف بننے سے قبل فیرست میں شامل تمام امیدوار پورا زور لگاتے ہیں لیکن جب کوئی ایک کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے اس فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں اسے مبارک بات دیتے ہیں اور ریٹائرمنٹ لے کر چپ چاپ گھر چلے جاتے ہیں نیا چیہ بھی پرانی قدورتیں بھلا کر آگے بڑھ جاتا ہے اس بار بھی یہی ہوا جنرل آسیم و نیر نے جنرل فیض حمید کے ماضی کو کھلے دل کے ساتھ بھلا دیا لیکن جنرل فیض نہیں بھولے یہ جذبہ انتقام میں اندھے ہو گئے اور انہوں نے وہ کر دیا جس کا نتیجہ نو مئی کی شکل میں نکلا نو مئی کو پی ٹی آئی کے عام سے کارکنوں نے فوج کے ان مقامات پر بھی حملے کیے جن کے بارے میں فوج کے اپنے لوگ بھی نہیں جانتے تھے لاہور کے کور کمانڈر کے گھر کی لوکیشن کتنے لاہوریوں کو پتا ہوگی سی ایس ڈی فیصلہ باد میں آئی ایس آئی کے دفتر چک درہ کے ایف سی فورٹ آرمی ملٹری ہسٹری انسٹریٹوٹ اے ایف آئی سی گجراوالا کینٹ کے رہوالی گیٹ مردان کے پنجاب ریجمنٹل سینٹر اور جیو ایچ کیو کے گیٹس کے بارے میں عام کارکنوں کو کیسے علم ہوگا یہ ساری لوکیشن اور ان کی حساسیت سے صرف اندر کے لوگ واقف تھے اور جنرل فیض سے زیادہ اندر کا بندہ کون ہو سکتا تھا لہٰذا جنرل فیض نے اس فساد میں عمران خان کے سہولتکاری کی انہیں اس سے قبل ایک آدھوار سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی تھی انہیں ایسے مقامات پر بھی بلایا گیا جہاں یہ اپنے دور اقتدار میں دوسروں کو بلایا کرتے تھے انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد سہولتکاری کرنے والے افیسرز کے انجام کے بارے میں بتایا گیا لیکن یہ باز نہ آئے اور یوں نو مئی ہو گیا ہمیں یہاں یہ ماننا ہوگا نو مئی پاکستان کا نائن الیون تھا اور اس نے پاکستان کے اندر بھی اسی طرح ہر چیز بدل کر رکھ دی جس طرح نائن الیون نے پورے امریکہ کو بدل دیا افواج پاکستان کو نو مئی میں اپنے لوگوں کی انوارمنٹ کا انتازہ تھا چنانچہ انتہائی سینئر لیول کے آفیسرز تک کو فارق کر دیا گیا ان آفیسرز میں کور کمانڈر لاہور بھی شامل تھے جبکہ درجنوں برگیٹیرز کرنل اور میجرز بھی اس فیرست میں موجود ہیں بہرحال قصہ مزید مختصر نو مئی کو سال گزر گیا اس دوران عدالتوں نے بھی انتشار پھیلانے والوں کا کیس کسی سمت نہیں لگنے دیا اور فوج بھی پیشے نہیں اٹی امران خان کو عدالتوں نے بار بار زمانت دی ان کی سزائیں بھی ماف ہوئیں اور یہ سائفر توشہ خانہ اور عدت میں نکاح جیسے سنگین مقدموں سے بھی رہا ہو گئے لیکن اس کے باوجود یہ جیل سے باہر نہ آسکے ایسا محسوس ہوتا تھا عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان عمران خان پر بقائدہ جنگ چل رہی ہے عدالتیں انہیں شام سے پہلے گھر دیکھنا چاہتی ہیں جبکہ ریاست آخری گولی اور آخری جوان تک انہیں جیل میں رکھنا چاہتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن پھر بائیس جولائی دوہزار چوبیس کو پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹی ایٹ پر چھاپا پڑا رعوف حسن گرفتار ہو گئے یہ پشتر سال کے علیل بزرگ ہیں مگر اس کے باوجود یہ مائیک اور کیمرے کے حیزے میں مبتلا ہیں ریاست ان کی بیماری اور بڑھاپے کا احساس کر رہی تھی لیکن یہ انسانوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو جب تک آخری گھر نہ دیکھ لیں یا غلازہ تک نہ پہنچ جائیں انہیں آرام نہیں آتا رعوف حسن نے بھی یہی کیا انہوں نے ریاست کو مجبور کر دیا اور ریاست نے انہیں گرفتار کر لیا اس کے بعد رعوف حسن نے چند گھنٹیں نہ لگائے اور یوں تمام راز کھل گئے چھاپے کے دوران کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کابو میں آگئے رعوف حسن کے موبائل پہ مل گئے اور اس کے بعد جنرل فیض ان کے تین ساتھی برگیڈیر ریٹائر گفار برگیڈیر ریٹائر نعیم اور کرنر ریٹائر آسم بھی سامنے آگئے اور عمران خان کا جیل کا نیٹورک بھی جنرل فیض کو راست میں لے لیا گیا ان سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں مزید لوگ سامنے آئے یہ بھی گرفتار ہوئے اور معاملات کھلتے چلے گئے آخری اطلاعات کے مطابق جنرل فیض کے کورٹ مارشل کی تیاری ہو رہی ہے جس کے بعد یہ پاکستانی تاریخ کے پہلے سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے جن کا کورٹ مارشل ہوگا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انہیں فوج میں مغاوت پھیلانے اختیارات کے ناجاز استعمال اور ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایک کی خلاف ورزی کے جنرائم میں سزا ہو جائے گی اب یہاں پر چند سوال پیدا ہوتے ہیں ایک اگر فوج نے نومی کے جرم میں اپنے سابق ڈی جی آئی کو سزا دے دی اس نے اسے نہیں چھوڑا تو کیا یہ عمران خان اور اس کی پارٹی کے باقی ذمہ داروں کو ماف کر دے گی دوسرا اگر فوج کو اپنی سیاسی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے اور یہ انہیں ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو کیا سیاست دانوں اور عوام کو بھی اپنی غلطیوں کو نہیں صدا کرنا چاہیے اور تیسرا کیا ریاست کو عمران خان کے دباؤں میں آ کر انہیں پورا ملک برباد کرنے کا موقع دے دینا چاہیے یہ لوگ اس قدر خطرناک ہیں کہ ان کے ہاتھ سے کسی عام شہری کی عزت محفوظ ہے اور ناشہدہ کی یادگاریں ہیں کیا ایسے لوگوں کو ایک اور نئی مئی کا چانس دے دینا چاہیے میرا خیال ہے یہ نہیں ہو سکے گا اگر جنرل فیض حمید کو اپنے غلطیوں کا تعوانہ دا کرنا پڑ رہا ہے تو پھر بچت عمران خان کی بھی نہیں ہوگی اور اگر کسی نے انجام کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو اسے بھی تیاری کر لینی چاہیے میرا نہیں خیال اب کوئی ذمہ دار احتساب کی چکی سے بچ سکے گا اور اگر یہ لوگ بچ گئے تو پھر میرے موں میں خاک اللہ معاف کرے یہ ملک نہیں بچ سکے گا